السلام علیکم گلوریس اسلام چانل میں خوش آمدید اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یاکوب علیہ السلام کے حالات زندگی حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے تھے اور اپنے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چودہ سال چھوٹے تھے ان کی شادی رفقہ بنتے بطوئیل سے ہوئی اور ان کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے ایک کا نام عیسو تھا جسے عرب کے لوگ عیس کے نام سے جانتے ہیں وہ رومیوں کا جدہ امجد ہے اور دوسرے بیٹے کا نام یاکوب رکھا گیا جو ان کا نام اسرائیل بھی ہے اور اس وجہ سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یاکوب کو یاکوب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسحاق کے بعد یاکوب علیہ السلام پیدا ہوئے کہا جاتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ایڑی کو پکڑا ہوا تھا یعنی وہ ان کو اکب میں آنے والا کے نام سے منصوب کیا گیا اس لیے ان کا نام یاکوب رکھا گیا کہتے ہیں پیلوٹھا بیٹا ہودنے کی وجہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام عیسو سے زیادہ محبت کرتے تھے اور رفقہ کی یاکوب علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے جب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑے ہو گئے تو ان کی نظر کمزور ہو گئی ایک دن انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کوئی جانور شکار کر کے انہیں اس کا گوشت چھلائیں جو بیٹا کھلائے گا وہ اس کے حق میں دعا کریں گے عیسو شکار کے لیے نکل گیا اور حضرت یاکوب علیہ السلام نے اپنی والدہ کے کہنے پر اپنی بکریوں میں سے ایک بکری کو زبا کیا اور اپنے والد کے لیے ان کا پسندیدہ کھانا تیار کیا اور بھائی کے آنے سے پہلے والد کو پیش کر دی حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ میری جس بیٹے نے مجھے کھانا کھلایا ہے اللہ کرے وہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ معزز ہو اور ان کا اور بعد والی قوموں کا سردار ہو اور اس کے رزق میں اولاد میں اضافہ ہو جب حضرت یاکوب علیہ السلام دعا لے کر چلے گئے تو عیسو اپنے والد کے حکم کے مطابق کھانا لے کر حاضر ہوا اور جب اسے بتایا گیا کہ یاکوب علیہ السلام پہلے ہی آ چکے تھے اور دعا لے چکے تھے تو انہوں نے یاکوب علیہ السلام پر حصہ کیا اور وہ سوچنے لگا کہ والد کے وفات کے بعد بھائی کو مار ڈالے گا لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیسو کو منع کیا کہ تو ایسا نہ کرنا میں تجھے بھی دعا دیتا ہوں کہ تجھے اور تیری اولاد کو ذرخے زمین ملے اور رزق اور پھلوں میں اضافہ ہو اور تیری نسل سے بہت ساری مخلوق پیدا ہو حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کے بعد یاکوب علیہ السلام کے والدہ کو اس لئے انہوں نے یاکوب علیہ السلام کو لابان کے پاس حیران کے علاقے میں بھیج دیا جہاں ان کے مامو تھے اور یہ نصیحت بھی کی کہ ان کی بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کر لینا جب حضرت یاکوب علیہ السلام اپنے مامو کے پاس پہنچے تو ان کی دو بیٹیاں تھیں بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راہیل تھا انہیں راہیل پسند تھی اور ان کے مامو نے بھی ان کا رشتہ منظور کر لیا اور شرط رکھی کہ اس کے لئے وہ سات سال تک آپ کی بکرین چرائیں سات سال گزرے تو مامو نے انہیں لیا سے شادی کرنے کے لئے کہا کیونکہ وہ بڑی تھی اور اس کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے تھے اور کہا کہ اگر حضرت یاکوب علیہ السلام راہیل سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو لیا سے نکاح کر لیں اور مزید سات سال تک ان کی خدمت کریں چنانچہ حضرت یاکوب علیہ السلام کا نکاح دونوں بہنوں سے ہو گیا اور اس وقت کی شریعت میں یہ جائز تھا اور ایسا تورات کے نزول تک ہوتا رہا اب شریعت محمدیہ میں کوئی بیق وقت دو بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا اور قرآن مجید چونکہ آخری آسمانی کتاب ہے اور اس میں کسی وقت بھی کوئی ترمیم و تنصیخ نہیں ہو سکتی غرض حضرت یاکوب علیہ السلام کے کل بارہ بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں روبیل شمون لاوی یہودہ دان نفتالی جاد اشیر عیسیخر زہلون یوسف اور بن یامن اور ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام دینہ تھا ان میں سے یوسف علیہ السلام اور بن یامن راہیل کی اولاد تھے اللہ پاک نے حضرت یاکوب علیہ السلام کو بہت مال اور اولاد سے نوازا اور پھر وہ اپنے مال اور اولاد کے ساتھ اپنے علاقے کنان کی طرف واپس لوٹے لیکن ان کے دل میں اب بھی وہ خیال تھا کہ شاید حضرت عیس علیہ السلام کا حصہ نہ گیا ہو اور وہ مجھ کو مار ڈالے اتفاقا حضرت عیس علیہ السلام بھی شکار کو نکلے ہوئے تھے اور راستے میں ہی ملاقات ہو گئی حضرت یاکوب علیہ السلام نے اپنے کافلے کو سمجھا دیا کہ اگر ان کا بھائی پوچھے کہ یہ مال مویشی اور کافلہ کس کا ہے تو کہہ دینا کہ عیس کا ایک غلام ہے جس کا نام یاکوب ہے یہ سب مال اسی کا ہے اور خود وہ کافلے میں چھپ گئے جب بکریوں کے چروائے حضرت عیس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ بکری خانہ کس کا ہے اور انہیں وہی جواب ملا جو حضرت یاکوب علیہ السلام نے سمجھا رکھا تھا یہ سن کر وہ عبدیدہ ہو گئے اور کہنے لگے یاکوب میرا غلام نہیں ہے وہ میرا بھائی ہے اور مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے جب حضرت یاکوب علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کے دل سے ڈر جاتا رہا وہ سامنے آ کر اپنے بھائی سے بغل گیر ہوئے اور پھر گھر تشریف لائے جب اللہ پاک نے حضرت یاکوب علیہ السلام کو پیغمبری عنایت فرمائی تو قنان میں بہت مخلوق خدا پر ایمان لائی اور حدایت پائی عیس علیہ السلام کو بھی ان کی پیغمبری کی دلیل پہنچی اور ان کو بھی اس کا یقین ہو گیا حضرت یاکوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ساتھ قنان میں بودو باش اختیار کی اور حضرت ایس علیہ السلام یہاں سے رخصت ہو کر اس جگہ پہنچے جسے اب روم کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے ایک بیٹے کا نام روم تھا اور یہ بستی اسی کے نام سے آباد ہوئی انہوں نے وہاں جا کر انتقال فرمایا ان کی اولاد میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کے سوا کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا اور باقی تمام پیغمبر حضرت یاکوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹکیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس جلد پہنچے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ